سلام علیکم جی میں ہوں زی شاہر میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل خر و آفیہ سے ہوں سامین پاکستان کے وزیر خارج شاہر محمود قریشی نے پچھلے ہفتے متعدہ رحمہ رات کا دورہ کیا اور انہوں نے دبائی میں پاکستان کے کونسل خانے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت مقبوضہ و جمع کشمیر میں پانچ اگست کے معاملات پر نظر سانی کرتا ہے تو ہم بات چیز کے لئے تیار ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بازافتہ بیکڈرور چینل مذاکرہ نہیں ہو رہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت مسئلہ کشمیر سرکریک اور پانی کے مسائل پر بات چیز کرے اور ہمارے ساتھ سامنے بیٹھ کر بات کرے تو بیکڈرور چینل کی مذاکرہ کی ضرورت ہی کیا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ کوئی ملاقات دین نہیں ہے اس سطح میں آپ نے مزید فرمایا کہ بھارت کے ساتھ جب بھی بات چیز ہوگی تو دو طرفہ تعلقات اور تحمزات کو ہمیں شامل کرنا ہوگا دونوں پارٹیوں کو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے دھائی سالوں میں بھارت نے پاکستان کو عالمی سطح پر جو تنہا کرنے کی کوشش کی وہ تمام کی تمام ناکام ہو چکی ہیں آپ نے یہ بھی کہا کہ خطے کی ابردی ہوئی نئی ڈائنمکس سے بھارت کو اگاہونا چاہیے اور یہ دنیا گلوبلیزیشن کے محور پر چل رہی ہے تو سامین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پیرس کانفرنس میں اس قسم کی باتیں کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے بھارت کے ساتھ ایک فرم سٹینڈ لے چکا ہے کہ اگر بھارت پانچ اگرست کے معاملات جو کشمیر میں اس نے کیے اس کو اگر ختم کرتا ہے دوبارہ پرانی کشمیر کی سیچویشن کو بحال کرتا ہے تو ہم بھارت کے ساتھ فرنٹ پر بات شیف کرنے کے لئے تیار ہیں اور پہلا ایجنڈا ہمارا ہوگا مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر کا حل نکالنا اس کے بعد بھارت سرکریق پر بات کرے اور پانی کے مسائل پر بات کرے جو بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ابھی جہاریتکار ہے اس سسلے میں بات کرے تو یہ ہونا چاہیے تو اس سسلے میں بھارت کی سرکار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہندو توا کا ایجنڈا اپنا رہے ہیں اب یہ دنیا وہ دنیا نہیں رہی کہ آپ کسی کو دبا دیں گے اور دوسرے ممالک جو ہیں دب جیں گے اب یہ دنیا گلوبل گلوبل بلیج بن چکی ہے آپ جو کرتے ہیں پوری دنیا میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو بھارت کو بھی میں یہ ہی کہوں گا کہ بھارت جو ہے یہ روایتی طریقہ کار چھوڑے اور پاکستان کے ساتھ مل کر بات کرے اور دو طرفہ اور برابری کی بنیاد پر یہ نہیں کہ پاکستان کو جو ہے ایک کبزور ملک نہ سمجھا جائے اب پاکستان کبزور ملک نہیں ہے پاکستان الحمدللہ بہت سٹرونگ ہو چکا ہے ٹھیک ہے کچھ مسائل چل رہے ہیں ہمارے لیکن ہم وقت کے ساتھ اس کو کور کر لیں گے تو میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گا بھارت کو وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان پر مسئیبت آتی ہے اس کے گھر میں تو اس کے اپنے یا رشتے دار بعد میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ہمسائیہ اس کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے تو بھارت کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھارت جو سات سمدر پار امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھا رہا ہے اور وہ دوسرے جو اپنے ہمسائیہ ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھ لیں اس کے اپنے ہمسائیہ ممالک کے ساتھ تعلقات کس نویت کی ہیں چاہے وہ پاکستان ہو افغانستان ہو چائنہ ہو نپال ہو بھرما ہو تو یہ بھارت کے لیے سوچنے کی بات ہے تو بھارت کو اپنے تعلقات پر خصوصی طور پر اپنے ہمسائیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر نظر سانی کرنی چاہیے تو آج کی اپیسوڈ میں بس اتنا ہی ہے تو میں یہی آپ سے کہوں گا کہ اپنے تمام بھارتی ویورز بھی جو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ جو ہے میری بات کو تھوڑا سا غور سے سنیں اور ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں well this is it from today's episode information میری آپ کو کیسی لگی مجھے comment section میں ضرور اگاہ کیجئے گا میرے چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے اور زیادہ زیادہ share کیجئے شکریہ